دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ مریم ارنگزیب کی والدہ گھروں میں ایسا کون سا کام کرتی تھی کہ دو سو کروڑ کی مالک بن گئی اور بیٹی یعنی مریم ارنگزیب انڈر گریجویٹ ہونے کے باوجود دوہزار بارہ میں پہلی مرتبہ سینٹر کیسے بنی اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ مریم ارنگزیب کی والدہ کا نواز شریف کے ساتھ ایسا کون سا تعلق تھا کہ نواز شریف نے ماں اور بیٹی دونوں کو نواز دیا مریم ارنگزیب کیس طرح سیاست میں آئی اور انہیں کون لے کر آیا یہ جاننے کی بھی کوشش کریں گے آخر میں یہ بھی بتائیں گے کہ مریم ارنگزیب صاحبہ کو ڈڈو چارجر یا ڈڈو سے کیوں تشبیح دی جاتی ہے اس سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمیں فیس بک پر فالو ضرور کر لیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو آپ مریم ارنگزیب صاحبہ کو تو جانتے ہی ہوں گے اگر نہیں جانتے تو مریم ارنگزیب کوئی بھی ویڈیو سرچ کر لیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دیکھنا مریم ارنگزیب کو ہے تو مریم ارنگزیب کیوں سرچ کریں دوستو یہ اس لیے کیونکہ مریم ارنگزیب ہمیشہ مریم ارنگزیب کے پیچھے کھڑی ہی دیکھی گئی ہیں ان کا اپنا ذاتی کوئی تعارف نہیں مریم ارنگزیب کی والدہ طہرہ اشرف فیملی ہسپتار میں آٹھویں گریڈ کی ہیلس ورکر تھی جس سے 1990 میں نواز شریف کی ماں کے خدمت کے لیے بطور نرس پرائیم میریسٹر ہاؤس بیجا گیا وہاں وہ نواز شریف کو دل دے بیٹھی اور پھر آٹھویں گریڈ کی ہیلس ورکر راتو رات ستارویں سکیل تک ترقی کر گئی بلکل اسی طرح سے جیسے کیپٹن سفتر معمولی کیپٹن سے راتو رات اچانک کروڑوں کے مالک بن گئے تھے دوستو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ میڈل پاس آٹھویں گریڈ سے ستارویں گریڈ تک کیسے ترقی کر سکتی ہیں پھر یہی بس نہیں ہوئی اس کے بعد مریم اورنگزیب کی والدہ نے مسلم لگ نون کے ورکر مسٹر اورنگزیب سے شادی کرنے کے لیے اپنے پہلے شوہر سے طلاق لے لی جو اسلام آباد میں دسویں گریڈ کا ملازم تھا اگلے دس سالوں میں وہ شریف فیملی کے قریب سے قریب تر ہوتی گئی نواز شریف کی والدہ انجیکشن سے متعلق کوئی بھی علاج ان کی نگرانی میں کروانے کو اہمیت دیتی اس وقت مریم اورنگزیب کی والدہ کی جائیدات ایک قرائے کے کمرے پر مشتمل تھی اور پھر یہ بڑتی بڑتی تین کنال کے شاندار بنگلے اور دو مارکیٹیں جن کی حالیہ قیمت تقریباً سو کروڑ تک پہنچ چکی ہے کی مالک بن گئی مریم اورنگزیب کی والدہ جو اب تہرہ اورنگزیب بن چکی تھی دوہزار ایک میں مشرف کو جوائن کر لیا اور نواز شریف کو گذدار وطن کا قرار دے دیا پھر پرویز مشرف کی حمایت میں انہوں نے بہت سارے بیان دیئے اور انٹرویوز بھی دیئے اس کے ثبوت آج بھی یوٹیوب پر ویڈیو کی صورت میں موجود ہیں جن میں مریم اورنگزیب کی والدہ نے نواز شریف کو نفتت برے الفاظ میں گذدار وطن اور پرویز مشرف کا دفاع کرتے ہوئے اسے محبے وطن قرار دیا تھا دوہزار آٹھ میں تہرہ اورنگزیب نے تحریری معافی نامہ لکھ کر نواز شریف سے معافی مانگتے ہوئے دوبارہ نون لکھ جوائن کر لے نواز شریف کی والدہ نے انہیں نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اس شرط پر سینٹر بھی بنا دیا کہ وہ آئندہ نواز شریف کو دھوکہ نہیں دیں گی پھر دوہزار تیرہ میں نواز شریف کی والدہ نے نواز شریف کو حکم دیا کہ تہرہ کی بیٹے یعنی مریم اورنگزیب کو سینٹر میں ایک سیٹ دی دی جائے یاد رہے اس وقت مریم اورنگزیب نے ابھی گریجویٹ بھی نہیں کیا تھا حکم کی تعمیل کی گئی اور مریم اورنگزیب کو سینٹر کی سیٹ دے دی گئی کیونکہ نواز شریف پہلے سے ہی ان کی والدہ کو دل دے چکے تھے حالیہ صورتحال یہ ہے کہ وہ میڈم تہرہ جن کے پاس 1990 میں رہنے کے لیے اپنا گھر تک نہ تھا اور انتہائی گریب گرانے سے تعلق رکھتی تھی اس وقت راول پنڈی میں بہت بڑی جہ گردانی کے طور پر جانی جاتی ہے ان کی ظاہری جائداد اس وقت دو سو کروڑ پر مشتمیل ہے یہی وجہ ہے کہ مریم اورنگزیب ہر جگہ نواز شریف کا دفاع کر رہی ہوتی ہیں بھلا ایسے کون سی اولاد ہوگی جو اپنے باپ کا دفاع نہ کرے آج تک مریم اورنگزیب نواز شریف کا وہ کرز اتارتی نظر آتی ہیں جو 1990 میں نواز شریف نے اس کی والدہ پر چڑھایا تھا اب مریم اورنگزیب کیسے نونلی کو چھوڑ سکتی ہے آپ ہی بتائیں اپنے باپ کو کوئی چھوڑ سکتا ہے دوستو امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ کیسے مریم اورنگزیب کی والدہ نے شاٹکٹ طریقے سے پیسہ کمایا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمیں سبسکرائب اور فولو ضرور کر لیں اور بتائیں کہ اگلی ویڈیو کی اس نام نحاظ سیاستدان پر ہونی چاہیے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ